جی سلام علیکم آپ لوگ سب خیریت سے ہیں لیں جناب عمران خان صاحب کا وہ سنیری دن آگیا جس دن عمران خان صاحب کی رہائی کا چانس پیدا ہو گیا اب سے دو گھنٹے بعد عمران خان صاحب کا کیس جو اسلامبال ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اس کا فیصلہ جو محفوظ کیا تھا کل چیف جسد صاحب نے اسے ریلیز کر دیا جائے گا میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد کیا واقعی عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی یہ ہم آپ کو آشک وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران ریاض صاحب جو ہمارے انکر ساتھی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ایک ایسے شخص نے ان کی سفارش کی ہے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ ان کا تعلق خراب رہا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے وی لاکھ میں اور اپنے تفسروں میں اس شخصیت کو ہمیشہ وہ الزام دیتے رہے ہیں ان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اب اس شخص نے سٹینڈ لیا ہے عمران ریاض صاحب کے لیے اور میری انفرمیشن یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کی رہائی کے چونس پیدا ہو گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ شخصیت کون سی ہیں جنہوں نے عمران ریاض صاحب کی سفارش کی ہے اور عمران ریاض صاحب کو اس سفارش کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فرنچ پریزیڈنٹ ہے میکران آپ نے نام ڈیفنیلی ان کا سنا ہوگا میری ان سے ایک بار ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں میکران نے کیا کیا تھا یہ ایک سبق ہے جو آج میں پوری قوم کو سناوں گا اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صدر میکران کی پیروی کرنی چاہیے اس سے پاکستان کا یہ جو بجلی کا کرائیسز ہے وہ کم از کم کم ضرور ہو جائے گا تو یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ان کے ایک وکیل نعیم حیدر پچوتا صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ہزار سال کے لیے بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں آپ نے ان کی بات سنے ہو گئے اب نعیم حیدر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کم از کم اس جنب میں باہر نہ آ سکیں اس لیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں ڈی گلاس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں میں اس سے زیادہ سختیاں پرداشت کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہزار سال کے لیے بھی جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں یہاں پھر عمران خان صاحب کو جیل سے اتنی محبت ہو گئے کیونکہ یہاں پہ ایک کنفلکٹ سا نظر آتا ہے مجھے ایک دورہ پر نظر آتا ہے کہ ایک سائٹ پہ نئی محادر صاحب اعلان کر رہے ہیں اور دور سی سائٹ پہ عمران خان صاحب کو جو باقی وکل آئیں وہ روز جایش صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا بندوبس کیا جائے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے عمران خان صاحب کی زمانت لے لی جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہے اب یہ دیکھئے گا کہ آپ تضاد دیکھیں کہ نائیم حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہزار سال عمران خان صاحب جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ان کے وقلہ ہیں جس میں آپ خوصہ صاحب کو لے لیں لطیف خوصہ صاحب کو پھر ان کے جو باقی دوست ہیں مثلا بیریسٹر گوھر صاحب ہیں وہ ان کو آپ لے لیجئے آپ عمیر نیازی صاحب کو لے لیجئے پھر آپ شعب شہین صاحب کو لے لیجئے یہ روز عدالت کے سامنے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو جلد سے جلد ممکن بنایا جائے اب فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ کیا وہ باقی ہزار سال جیل میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ لطیف خوصہ صاحب کے پیچھے لگ کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی دن یا اسی ہفتے میں اپنے گھر چلے جائیں بہرحال جو خوصہ صاحب نے جو ایڈوکیسی کی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں کل ہیرنگ مکمل ہو گئی اور جسٹس آمر فاروق صاحب نے جو فیصلہ تھا اسے محفوظ کر لیا قسم کا جرم ہے یا جس قسم کی سزا ہے جس قسم کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر عمران خان صاحب کو رلیح مل جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو جتنے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اب دھول بھی پیٹیں گے ساتھ ساتھ وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے اور ایک دوسرے کے گلے بھی لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ادھر سے پپیاں بھی لینے شروع کر دیں لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی رہا ہو جائیں گے میں نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس رہائی کے بعد بھی رہائی ملے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دو کیسز کے اندر ان کی باقیدہ گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اس میں ایک سائفر کا کیس ہے سائفر کے کیس میں ان کو باقیدہ گرفتار ڈیکلیئر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ دوسرا کیس نو مئی اور دس مئی کا کیس ہے اور اس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اب جو ہی عمران خان صاحب کو اس طرف سے رہا کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے جیل سے ان کو چھوٹ مل جائے جیل سے وہ باہر آ جائیں لیکن اس کے فوراً بعد ان کو کئی دوسرے ادارے فوراً گرفتار کریں گے اور اس کے بعد حوالات میں لے جائیں گے پھر یہ جج صاحب کے پاس جائیں گے پھر جج صاحب جو ہیں ان کو ریمانڈ دیں گے پھر اسی ریمانڈہ ریمانڈی کے دوران پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک جیل دوسری جیل تیسری جیل لے جائے جائے گا اور اس دوران اگر عمران خان صاحب کی پھر زمانت ہو گئی تو پھر ایک اور آپشن ہے جسے استعمال کیا جائے گا اور وہ آپشن ہے نیب کا آپشن اب جو نیب کے چیرمین ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو تیس دن اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر چیرمین نیب یہ محسوس کریں کہ ہماری انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی تو وہ پھر جتنا چاہیں عرصہ اس ملزم کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور یہ وہ فیصلہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر کے چلی گئے تو عمران خان صاحب کو اگر ان دو کیسز میں جن میں ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے ان سے بھی اگر ان کو رہائی مل جاتی ہے اور وہاں سے بھی ان کو رلیف مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر انہیں نیب کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ نیب کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور وہاں چیرمین نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ جتنا عرصہ چاہیں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں رہیں گے تو کس جیل میں رہیں گے یہ پھر اسی کمرے پر رکھے جائیں گے جس میں رانہ سناؤلہ صاحب کو رکھا گیا تھا تو عمران خان صاحب لاہور کیمپ جیل کے اندر ان کو رکھا جائے گا وہاں پہ صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب پھر اسی کمرے میں رہیں گے جس کمرے میں رانہ سناؤلہ صاحب کو عمران خان صاحب نے موچوں سے پکڑ کے رکھنے کی کوشش کی تھی تو یہ صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی تو بھے ویسے افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ عمران خان صاحب واقعی ایک بڑے لیڈر ہیں بڑی پارٹی ہے ان کی پپولارٹی بہت زیادہ ہے لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لوگ ان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب جیلوں کے اندر اور دالتوں کے اندر خوار ہو رہے ہیں میرے خیال ہے یہ جو جیل ہے یا یہ جو خواری ہے اس سے عمران خان صاحب نے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھاؤ اگر انہوں نے سیکھ لیا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا اور اس نقصان سے اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا تو پھر آپ خسارے میں نہیں رہے لیکن اگر آپ نے اس نقصان سے بھی نہیں سیکھا تو پھر آپ خسارے میں رہے ہیں اور پھر آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو عمران خان صاحب کو ایک رلیف ملنے کا چانس ہے آنے والے دنوں میں اور وہ چانس یہ ہے کہ جس طرح یہ بجلی کے بل لے کے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور اس طرح اگر ایک بہت بڑی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تو اس مومنٹ کے خاتمے کے لیے میرا خیال ریاست کو پھر عمران خان کی ضرورت پڑے گی کیونکہ عمران خان کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ ان عوام کو یا ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں لے جا سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کے چانسز بن جائیں گے اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اس پوٹنشل کو کتنا یوز کرتے ہیں یا اس آپشن کو کتنا یوز کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب نے جیل سے کچھ سیکھ لیا اگر انہوں نے ریاست کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی کیونکہ پاکستان میں اب ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو اس مومنٹ کو روک سکے جو لوگوں کو گھروں میں واپس لے جا سکے تو عمران خان صاحب کے پاس یہ چانس ہے کہ اس چانس کو وہ گریب کر لیں اب ہم آتے ہیں عمران ریاست صاحب کی طرف عمران ریاست صاحب ہمارے انکر دوست ہیں صحافی ہیں اور واقعی جید صحافی ہیں انہوں نے تھرو آؤٹ صحافت کی ہے اور جب یہ رپورٹر تھے تو میرے اس وقت سے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں پھر یہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستان تحریکین صاحب کا جھنڈا اٹھا لیا اور دوست روکتے رہ گئے ساتھی روکتے رہ گئے فیملی روکتی رہ گئی لیکن عمران ریاست صاحب وہاں تک چلے گئے جہاں میرا نہیں خیال کہ ان کو جانا چاہیے تھا بہرحال اس کے بعد یہ پھر ملک سے باہر جا رہے تھے پھر ان کو پولیس نے حراست میں لیا اور اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری ہوئی پھر اس کے بعد ان کی رہائی نہیں ہوئی پھر ان کے بارے میں بہت ساری افوائیں آئیں کچھ نے کہا کہ افغانستان چلے گئے ہیں کچھ نے کہا کہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں کچھ نے کہا جی فلان ایجنسی کے پاس ہیں کچھ نے کہا جی پولیس کے پاس ہیں کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ کہا لیکن ریزلٹ یہ نکلا کہ عمران ریاست صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکے اور کچھ وقلہ جو عدالتوں میں دروازے کھٹ کھٹاتے رہے کچھ ان کے دو سے احتجاج کرتے رہے کچھ انکرز نے بھی احتجاج کیا لیکن وہ بڑا لیمٹڈ تھا عمران خان صاحب کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ عمران ریاض کا جھنڈہ بہت اٹھائیں گے بڑی بات کریں گے لیکن عمران خان صاحب نے بھی دو ایو تین مرتبہ ذکر کرنے کے بعد اس سارے چپٹر کو کلوز کر دیا اب اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک شخص ہے جو سفر کر رہا ہے اور اس کا نام ہے عمران ریاض اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ فیملی ہے جو اس وقت بھی ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں ان کے بڑے والدین ہیں پھر ان کی بیگم ہیں پھر ان کے بچے ہیں پھر ان کے دوست ہیں پھر ان کے بھائی بہن ہیں وہ سب عمران ریاض صاحب کا راستہ دیکھ رہے ہیں میں پہلے بھی کئی بار احتجاج کر چکا ہوں میں نے کہیں مرتبہ ریکویسٹ بھی کی مختلف لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ عمران ریاض کو اتنی تکلیف نہ دے یا اتنی سزا نہ دے جتنی وہ افورڈ نہیں کر سکتا بہرحال ایک خوشخبری یہ نکلی ہے کہ وہ میاں نواز شیف جن کے اوپر وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں جن کو ہمیشہ انہوں نے اپنے وی لاکس میں اپنے پروگرام میں جن کو ہمیشہ رگیدہ ہے جن کی ہمیشہ مخالفت کی ہے وہ میاں نواز شیف صاحب نے دو دن پہلے عمران ریاض کے لیے بہت بڑی جگہ پہ ایک باقیدہ احتجاج بھی کی ہے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ عمران ریاض اگر کسی سرکاری محکمے کے پاس ہے تو اسے باقیدہ عدالت میں پیش کیا جائے اور اگر اس نے کوئی جرب کیا ہے تو پھر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن اسے میسنگ نہیں ہونا چاہیے تو مجھے یہ انفرمیشن بھی لی کہ میاں نواز شیف نے باقیدہ عمران ریاض کا نام لیا اور عمران ریاض کی سفارش کی اور اس کے بعد کچھ حل جل مجھے محسوس ہو رہی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید عمران ریاض صاحب انقریب رہا ہو جائے یا اگر رہائی نہیں بھی ہوتی تو ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اور پھر وہ اپنے ان تمام مقدمات کو بھگتیں یا برداش کریں یا ان کو فیس کریں جو ان کے خلاف ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سامنے آ جائیں گے اور سامنے آنے کے بعد ان کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ اپنے مقدمات کو بھگت سکتے ہیں پھر فیملی کے پاس بھی آپشن ہوگا کہ وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں تو عمران ریاض صاحب کے لیے میری بہت زیادہ ہمدردیاں بھی ہیں اور میری دعا بھی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچیں اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو لیکن جب عمران ریاض صاحب باہر آئیں تو اس چیز کو وہ یاد رکھیں کہ ان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے یا جن کی وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے رہے تھے انہوں نے ان کی سفارش کی تھی اور باقیدہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ میرا مخالف تھا وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی وہ میری مخالفت کرتا رہے لیکن جہاں تک انسانی حقوقی بات ہے تو اس شخص کو رہا ہونا چاہیے اسے کوٹ آف جسٹس میں پیش ہونا چاہیے اور اسے ہر جگہ پہ اپنے کیس کو فیس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو یہ بہت اچھی بات تو اب میں آتا ہوں فرنچ صدر میکرون کی طرف تو مجھے ایک بار ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا فرانس کے اندر پیرس کے اندر تو واقعہ یہ تھا کہ میں جب ان کے آفیس پہنچا پریزیڈنشل آفیس پہنچا تو ایک بڑا سا کمرہ تھا اور وہ بالکل رائل جو سویٹس ہوتے ہیں اس ٹائپ کے کیوں کہ ظاہر ہے فرنچ تو بڑے مشہور ہیں ان کے تو پیلسیز ہوتے تھے وہ اسی ٹائپ کا ایک روم تھا ان کا آفیس کا روم تھا اور مجھے ظاہر ہے پہلے بٹھا دیا گیا جیسے ہم اومن بٹھایا جاتا ہے تو میں وہاں بیٹھ کے تو اس طرح تھا کہ کھڑکیاں جو ایسے فرنچ سٹائل کھڑکیاں ہوتی ہیں لمبی اونچی ان کے آگے سب کارٹن تھے اور درمیان میں ایک بہت بڑا شینڈ لیئر تھا اور وہ شینڈ لیئر جو تھا وہ جل رہا تھا دن کے وقت ظاہر ہے وہ لائٹس آن ہوتی ہیں امومن ایسے آفسیز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائٹس کی جو وال لائٹس ہی وہ بھی چل رہے تھے اور ایسی بھی چل رہا تھا ہلکا جیسے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ویدر کا ایشیو تو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود پریزیڈنشل آفسیز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی چلتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو ہوا ہے اس کو کنٹور رکھا جا سکے یا کلین کیا جا سکے اگر تھنڈ ہے تو اسے گرمی میں کنورٹ کیا جا سکے اور اگر گرمی ہے تو اس کو تھنڈ میں کنورٹ کیا جا سکے کیونکہ سکسٹین ٹمپریچر مومن جو آفسیز میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ میکران آئے جب پریزیڈنٹ میکران آئے تو مجھ سے ہاتھ میں لانے سے پہلے پہلے انہوں نے دیکھا اوپر شنڈلیر کی طرف پھر دائیں بائیں دیکھا تو مجھے انہوں نے اشارہ کر کے ایک منٹ کا کہا اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کھڑکیاں کھولیں کھڑکیوں کے جو پردے تھے وہ اٹھائے اور وہ اٹھانے کے بعد انہوں نے لائٹ ساف کرنے شروع کر دی انہوں نے پہلے وال لائٹ ساری بھجائی اس کے بعد انہوں نے شنڈلیر بجھایا شنڈلیر بجھانے کے بعد اس نے کہا دیکھا تائم بائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اس کے باوجود لائٹ بڑی زبردست ہے تو ہمیں یہ کیا اس کو جلانے کی ضرورت ہے تو پھر انہوں نے اپنے سٹاف کو بلائے اور اسے کہا کہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے آفس میں دن کے وقت کوئی لائٹ نہیں جلے گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ میں لائے اور پھر تھوڑی سی میٹنگ تھی چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تو اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ جو بڑی قومے ہوتی ہیں جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے رسورسز کو ضائع نہیں کرتے اور آپ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر دیکھ لیں میں دعویٰ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں دن کے وقت لائٹ نہ جلا جاتی ہوں کوئی ایسا دفتر نہیں ہوگا جس کے اندر دن کے وقت لائٹس نہ جلتی ہوں تو جب اتنی فضول خرچی پاکستان کے اندر ہوگی گھروں کے اندر بھی اور دفتروں کے اندر بھی تو پھر پاکستان سروائب کیسے کرے گا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آج سے اپنے گھر کی لائٹیں بند کرنی شروع کریں اور دن کے وقت آپ کے گھر کے اندر کوئی لائٹ نہیں جلنی چاہیے اور اگر فرض کریں کہ ایسا کمرہ بنا دیا آپ نے جس سے سروں کہا جا سکتا ہے تو اس کے اندر بھی روشن دن بنائیں تاکہ وہاں سے تھنڈی ہوا صاف ہوا بھی آتی رہے اور روشنی بھی آتی رہے اور اس کے بعد جب آپ کسی کمرے میں ہوں تو آپ کو ایسی کی ضرورت ہے پنکھے کی ضرورت ہے تو آپ اسے چلائیں لیکن جو ہی آپ اٹھیں تو پنکھا ہو ایسی ہو لائٹ ہو جو کچھ بھی وہاں پہ اپلائنسیز ہو اس کو بند کر کے اٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ غلطی کی جاتی ہے تو یہ جو مستقل چارجر لگے ہوئے ہیں اب فرض کر لیں اگر پاکستان کے اندر بیس کروڑ کے قریب اگر موبائل فون ہے تو اس کے اگر ہم دس کروڑ چارجر کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ وہ ہر وقت سویچز کے ساتھ لگے ہوں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو دس کروڑ چارجرز ہیں وہ مسلسل بجلی استعمال کر رہا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چارجرز کو بھی نکال لیا کریں میں جب صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی چارجرز بن کرتا ہوں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چارجر کو صرف اس وقت ساکٹ میں لگائیں جب آپ نے فون چارج کرنا اس کے بغیر نہ لگایا کریں کیونکہ وہ چارجر پڑا پڑا بھی بجلی زائے کر رہا ہوتا ہے اور جب بجلی استعمال زائے ہوگی تو پھر دیفنیلی پاکستان میں وہ وقت آئے گا کہ لوگ بجلی کے لیے سڑکوں پر ہوں گے اور لوگ اس وقت بجلی کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں اور اس میں آپ کا اور میرا زیادہ قصور